موسیقی ہلو فرنڈز ویلکم تو دیفنس میٹرکس تجھے سے کہ ہم جانتے ہیں چائنہ میں زوہائی ائر شو جو ہے وہ کنڈٹ کیا جا رہا ہے اور اس ائر شو میں چائنہ دوارہ ان کی جو امپریسیو ڈرون لائن اپ ہے اس کو شو کیا جا رہا ہے تو جو ڈرونز سروس میں ہیں یا پھر سروس میں آنے والے ہیں ان کا ڈسپلی کیا جا رہا ہے یہ کافی زیادہ کیپیبل ڈرونز ہیں اور شو کرتا ہے کہ چائنہ اس فیلڈ میں ڈومینیٹ کرنے والا ہے فیوچر میں یہ انڈیا کو لیسن بھی ہے کہ جو ہم ائر کرافٹ ڈیولپ کر رہے ہیں وہ تو ضروری ہے ہی ساتھ میں ڈرونز کا جو ریپڈ ڈیولپنٹ ہے اس پر اور زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اگر ہم چائنہ کو میچ کرنا چاہتے ہیں تو اس ڈرون ڈسپلی میں جو سب سے پہلا اٹینشن سیکر تھا وہ چائنہ کا CH6 ڈرون تھا تو یہ جو CH6 ڈرون ہے یہ CSC رینبو سیریز کے ڈرونز میں سے ایک ہے اور جو سیریز ہے وہ CH1 سے چالو ہوتی ہے باقی CH7 تک جو کام ہے وہ ایڈوانس ٹیجز میں ہے اور CH10, 91, 92, 802 ان سب میں بھی کام کیا جا رہا ہے تو ان CSC رینبو درونز میں CH4 تک جو ڈرونز ہیں وہ پسٹن انجن کو یوز کرتے ہیں اور میکسیمم 30 آرڈز کا ریکان انڈیورنس ہے اور 12 آرڈز کا سٹرائک انڈیورنس ہے تو CH1 سے 4 میں CH4 جو ہے وہ MQ1 پریڈیٹر سے کمپیر کیا رہا سکتا ہے قریبن 345 کلوگرامز کا پیلوڈ کیری کرنے میں سکشم ہے اور 30 گھنٹے کا پیلوڈ دیتا ہے ریکانڈیزنس میں اور 12 آر کے آس پاس کا جو انڈیورنس ہے وہ دیتا ہے سٹرائک رول میں سٹرائک رول میں یہ AR1 انٹی ٹینک ایڈڈ میسائلز کو فائر کرنے میں سکشم ہے جو کہ 10 کلو میٹر تک ڈارگیٹ کو سپر سونک سپیٹ سے ڈسٹرائی کر سکتی ہیں باقی آگے جو CH5 درون ہے وہ ان کا ایک پراپر درون ہے جو کی ٹربو پراپ انجن کو یوز کرتا ہے اور میکسیمم پیلوڈ اس کا 1000 کلوگرام کا ہے یہاں پر ہم ویپنز پیلوڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا جو انڈیورنس ہے وہ 60 آرز بتایا جاتا ہے ریکانڈیزنس میں اور 30 آرز بتایا جاتا ہے قریباً 8 AR-1 انٹی ٹینک گائیڈڈ میسائلز کے ساتھ تو یہ ایک سیریس فریٹ ہو سکتا ہے تو ابھی جو زہائی ایر شو میں درون نکل کر سامنے آیا ہے یہ CH6 ہے CH6 کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ CH5 میں جیسے کی ٹربو پراپ انجن لگے ہیں اس میں دو ٹربو فین یا فریجٹ انجن لگے ہیں تو CH5 تک میل UAV سے یعنی کی میڈیوم ایلٹیٹوڈ لانگ انڈیورنس لیکن یہ جو CH6 ہے یہ ہیل UAV ہے یعنی کی ہائی ایلٹیٹوڈ لانگ انڈیورنس تو یہ قریباً 2000 کلوگرام کا پیلوڈ کیری کر سکتا ہے ریکانڈیزنس اور اٹیک موڈ میں اور خالی ریکانڈیزنس موڈ میں یہ قریباً 300 کلوگرام کا پیلوڈ کیری کرتا ہے اس کی جو کروز سپیڈ ہے وہ کافی ڈیسنٹ ہے قریباً 500 سے 700 کلو میٹر پر تیگھنٹے کی رفتار میں یہ کروز کر سکتا ہے میکسیمم 800 کلو میٹر پر تیگھنٹے کی رفتار پر اڑ سکتا ہے فلائٹ اینڈیورنس کی بات کریں تو یہ قریباً 20 گھنٹے فلائی کر سکتا ہے ریکانڈیزنس موڈ میں اور 8 گھنٹے فلائی کر سکتا ہے ریکانڈیزنس اور اٹیک موڈ میں ٹوٹل 12000 کلو میٹر کے آس پاس کا یہ ڈیسنس کور کر سکتا ہے اس کی کومیٹ رینج ہے ریکانڈیزنس موڈ میں اور 4500 کے آس پاس کی جو رینج ہے یہ 10 سے 12 کلو میٹر کے آس پاس کی ہے تو CH6 کے یہ جو نمبرز ہیں یہ کافی زیادہ امپریسیف ہیں اب بات کر لیتے ہیں CH7 کی تو یہ جو CH7 drone ہے یہ ان کا سٹیلدی فلائنگ ونگ یوکی ایف ہے جیسا کی ہمارا DRDO خاتک ہونے والا ہے تو یہ بھی ہائیر سبسونک سپیڈ پر فلائی کرنے میں سکشم ہوگا اور اس کا جو میکسیمم فلائٹ ایلٹیوڈ ہے وہ 13 کلو میٹر کا بتایا جاتا ہے endurance 15 گھنٹے کی ہے اور operational radius جو ہے وہ 2000 کلو میٹر کا بتایا جا رہا ہے باقی ہم نے wing lung series کو discuss نہیں کیا ہے جو کہ ان کی actual export success ہے جس میں wing lung 1 اور wing lung 2 دو drone آتے ہیں wing lung 1 جو ہے وہ piston engine use کرتا ہے wing lung 2 جو ہے وہ turbo prop engine کو use کرتا ہے maximum endurance کی بات کریں تو wing lung 1 کی جو maximum endurance ہے وہ 20 hours کی ہے اور یہ 200 کلوگرام کا weapon payload carry کرنے میں سکشم ہے wing lung 2 کی بات کریں تو یہ 32 hours کی ہے جس میں یہ 480 کلوگرام کا payload carry کرنے میں سکشم ہے اور turbo prop engine ہونے کے وجہ سے higher speed پہ یہ fly کر سکتا ہے wing lung 1 کے comparison میں تو ابھی جو ان کے serious attack drones سے جن پر نظر بنانے کی ضرورت ہے وہ ch4 ch5 ch6 ch7 wing lung 1 wing lung 2 ہیں جن پر نظر بنانے کی ضرورت ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان کے hail UAV کی یعنی کی higher altitude long endurance UAVs کی تو اس UAV کا نام ہے WZ7 اسے sword dragon بھی کہا جاتا ہے انٹرسٹنگلی یہ turbo jet engine کو use کرتے ہیں جو کی WP13 turbo jet engine ہے یہ WP13 engines وہی engine ہے جن کو تمانس کی R13 engine سے copy کیا گیا ہے جو کی MiG21 میں use کیا جاتے تھے تو یہ maximum 43 kilone کا thrust پیدا کرتے تھے یہ ان drones کو capability دیتا ہے higher subsonic speed پر fly کرنے کی تو یہ 700 سے 900 km پتی گھنٹی یہ رفتار پر fly کر سکتے ہیں تو شروعات میں جو WG7 کے ڈیزائن تھے ان drones میں single vertical tail کو use کیا گیا تھا لیکن ابھی جو reveal کیا گیا ہے design اس میں V tail configuration کو reveal کیا گیا ہے ساتھ میں stabilizers بھی لگے ہوئے ہیں usually جب V tail configuration کو use کیا جاتا ہے تو stabilizers use نہیں کیا جاتے جیسے RQ4 Global Hawk میں ہے یہاں پر unusual یہ ہے V tail کو بھی use کیا گیا ہے اور stabilizers کو بھی use کیا گیا ہے engine configuration جو ہے وہ بلکل RQ4 کی طرح ہی رکھی گئی ہے Air intake aircraft کے endurance comparatively کم ہوگا WZ7 کا یہاں پر ایک چیز ہم clear کر دیں کہ یہ estimate ہے پر پھر بھی یہ کافی decent performing UAV جو ہے وہ نظر آرہا ہے باقی ایک اور drone کو showcase کیا گیا ہے یہ Chinese WZ8 drone ہے یہ ایک reconnaissance drone ہے اور اس کا design جو ہے وہ flying arrow کی طرح ہے still design ہے تو یہ WZ8 ہے یہ Air Launched High Speed High Altitude Unmanned Reconditions aircraft ہے جو ki runway سے recover کیا رہا سکتا ہے اور یہ rocket engines کو use کرتا ہے اس میں ramjet engine ہوں جو liquid fuel کو use کریں گے تو یہ ہائیر supersonic speed پہ fly کرانے میں سکشم ہوں گے جسے یہ high speed reconnaissance کرنے میں capable ہوگا باقی اس کے جو recovery ہے وہ runway landing کے through ہوگی تو چائنا دورہ کافی اچھی خاصی progress کری جا رہی ہے اپنے drone programs کو لے کر اور کئی طرح کے reconnaissance اور attack drones جو ہیں وہ display کیے جا رہے ہیں چائنا کے دورہ اب انڈیا یہاں پر کہاں stand کرتا ہے ہمیں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہم اس کے part 2 میں discuss کریں گے تو اس بات پر اس ویڈیو کو ختم کریں گے لائک کر یہ سبسکرائب کر یہ چہند